دو ہزار دس میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ایک یادگار ٹیسٹ سریز چل رہی تھی اور اس سریز کے چوتھے ٹیسٹ میچ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری کرکٹ کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اس ٹیسٹ میچ نے کرکٹ کے اس کورس میں نہیں بلکہ کرکٹ کے جذبات اور وفاداریوں میں بھی تحقیقی ہلیے پیدا کیے جس کو ہم چاہ کے بھی بھولا لی سکتے یہ میچ بھی دوسرے میچز کی طرح نورمل میچ ہی لگ رہا تھا لیکن اس میچ میں چل رہی تھی ایک سازش جو اگلی صبح سب کو حیران کرنے والی تھی محمد آمیر اور محمد آصف جن پر قوم کو فخر تھا لیکن وہ پوری قوم کو دھوکہ دے رہے تھی وہ نو بول پہ نو بول کیے جا رہے تھے اور سب کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ نو بول گلتی سے ہو رہے ہیں لیکن ان کے پاؤں یہ راست چھپائے ہوئے تھے کہ نو بولز کا یہ سلسلہ پہلے سے ہی تیہ تھا تو آئیے جانتے ہیں یہ سب کس طرح ہوا اور کیسے ایک لمحے نے پوری کرکٹ کا نظارہ بدل دیا 2010 یعنی آج سے ٹھیک چودہ برس قبل پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چیز سریز چل رہی تھی تو اس سریز کا آخری ٹیسٹ میچ لوڈ میں کھیلا جا رہا تھا اور اس میں پاکستان کے کپتان سلمان برن نے ٹاؤز جس کا انگلینڈ کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دی تو پہلے دن موسم خراب ہونے کی وجہ سے صرف بارہ پوائنٹ تین آورز کا کھیلی ہو پاتا ہے تو اس دن محمد آمر تیسرا آور کروانے آئے تو ان کے سامنے ایلسٹر کوک بیٹنگ کر رہے تھے اور آور کی پہلی گیند پر محمد آمر کا پیر لائن کو کراس کرتا ہے جس پر ایمپائر بلی باورڈن نو بول کا اشارہ دیتے ہیں اور پھر ایننگ کا دسویں آور محمد آصف کراتے ہیں اور ان کے سامنے انگلینڈ کے کپتان اینڈرس ٹراوس ہوتے ہیں اور اس آور کی چھٹی گیند پر ایمپائر ٹونی ہل کی جانب سے نو بول کا اشارہ ہوتا ہے پھر چوتھے ٹیسٹ کے دوسرے دن انگلینڈ کی بیٹنگ لائن محمد آمر کی بولنگ کے سامنے مشکلات کا شکار نظر آ رہی تھی آمر صرف تیرہ گیندوں پر بغیر کوئی رندی یہ چار وقتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس دوران وہٹری ایسٹ ٹکر میں پچاس وقتیں مکمل کرنے والے دنیا کے سب سے کم عمر بولر کا عزاز بھی حاصل کر لیتے ہیں بامد آمر اپنی بولنگ سے شاندار مظاہرے کے دوران اس دن کے اپنے تیسرے آور کی تیسری گیند جوناتھن ٹروٹ کو شارڈ پچ کرتے ہیں لیکن ایمپائر بلی باوڈن اس کو نو بول دیتے ہیں کیونکہ آمر کا پاہنگ کریز سے کافی آگے چلا جاتا ہے یہاں تک کہ سکائی ٹیوی پر کمنٹری کرنے والے مائیکل ہولڈنگ اور این بوثم بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور این بوثم کی آوازہ تھی ہے یہ نیٹ میں کی جانے والی بالنگ معلوم ہو رہی ہے تو دو دن کے کھیل میں یہ تین نو بولز بظاہر کھیل میں معمول کا حصہ معلوم ہو رہے تھے لیکن کسے خبر تھی کہ ان تین نو بولز کے تانے بانے پہلے سے ہی بھونے جا چکے تھے پھر اٹھائیس اگست یعنی کے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن یاور سعید کے ہاتھوں میں اکبار نیوز آف دی ورلڈ کا شمار تھا اور ان کی نظریں اس خبر پر جمع ہوئی تھی جن کا تعلق انہی تین نو بولز تھا جو ان کے فاس بولرز محمد عامر اور محمد عاصف کرا چکے تھے اس خبر میں چوکا دینے والی بات یہ تھی کہ ان بولرز نے یہ تین نو بولز پہلے سے ہی تیشدہ منصوبے کے تحت کروایا تھے نیوز آف دی ورلڈ کی خبر میں بتایا گیا تھا کہ یہ منصوبہ 25 آگست 2010 کو لندن کے ایک ہوتل میں تیپ آیا تھا جب پاکستانی کرکیٹرز کے ایجنٹ کے طور پر دنیا کے سامنے رہنے والے مظر مجید نے ایک انڈرکور صحافی مظر ماموس سے ملاقات کی اس صحافی نے خود کو میچ فکسر ظاہر کیا لیکن دراصل یہ ایک سٹرنگ آپریشن تھا جس میں اس کی مظر مجید کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو ریکارڈ ہو رہی تھی اس ویڈیو میں میز پر سجے ڈیڑھ لاکھ نشان زدہ برطانوی پاؤنڈز کے سامنے بیٹھے مظر مجید کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ محمد عامر اور محمد عاصف میرے بتا ہوئے منصوبے کے مطابق کب کب نو بول کریں گے مظر مجید نے جن جن گیندوں کی نشان دہی کی تھی محمد عامر اور محمد عاصف نے انہیں گیندوں پر نو بول کی تھی پھر یہ خور جب فیل گئی تو لوڈ ٹیسٹ کے تیسرے دن کے اختدام کے بعد لندن پولیس نے پاکستانی ٹیم کے ہوتل پر چھابا مارا اس دوران محمد عامر کے کمرے سے پندرہ سو پاؤنڈ اور کپتان سلمان بڑھ کے کمرے سے دھائی ہزار پاؤنڈ کے نشان زدہ نوٹ پر آمد ہوئے پھر اس کے بعد سلمان بڑھ محمد عاصف اور محمد عامر کو آئی سی سی کے انٹی کرپشن ٹریبینل کے ساتھ ساتھ لندن کی عدالت کا بھی سامنا کرنا پڑا تو آئی سی سی کے انٹی کرپشن ٹریبینل نے سلمان بڑھ پر دس سال کی پابندی آیت کر دی جن میں پانچ سال موطلی کے تھی محمد عاصف پر سات سال کی پابندی آیت کی گئی جن میں دو سال موطلی کے تھے جبکہ محمد عامر کو پانچ سالہ پابندی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر محمد عاصف اور سلمان بڑھ نے آئی سی سی کی جانب سے آئید کردہ پابندیوں کے فیصلے کے خلاف کھیلوں کی عالمی سالسی عدالت میں اپیل دائر کی جو مسترد کر دی گئی تو لنڈن کی عدالت نے ان تینوں کرکیٹرز اور مظر مجید کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزائیں سنائیں جن کے مطابق سلمان بڑھ کو ڈھائی سال محمد عاصف کو ایک سال اور محمد عامل کو چھے ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی مظر مجید کو دی گئی سزا دو سال اور آٹھ ماہ کی قید تھی تو اس طرح ایک ایسا واقعہ جو صرف کرکیٹ میچ کا حصہ لگتا تھا پوری دنیا کے سامنے ایک بڑے اسکینڈل کی شکل میں سامنے آیا سلمان بڑھ محمد عاصف اور محمد عامل کے نام جو پہلے کرکیٹ کے میدان میں روشن تھے لیکن اب اس بلیک سپورٹ کے ساتھ مسلسل یاد رکھے جائیں گے تو ہم امید کرتے ہیں آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ